السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب غیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے میری فیملز کے لیے ہے جس میڈیسن کے ریو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہمارے پاس ہے دائن 35 ٹیبلٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اگر آپ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ہمارا ورسپ کا لنک دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آپ وہ لنک سے ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں ہم ڈیفرنٹ شورٹ کورسز کرواتے ہیں جو کہ آپ کی کلینیکل سکلز کو امپروف کریں گے اگر آپ ہمارے کورسز کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا انسٹاگرام اور ایف بی پیج بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اللون میڈیکل سیکٹر سو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ڈائن ٹیٹی فائیو ٹیبلٹ کی بات کی جائے اس کی کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس ایتھنائل ایسٹرڈائیول ٹیٹی فائیو مایکرو گرام اور سپرو ٹیرون ایسیٹیٹ ٹو میلی گرام پریزنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس برس کنٹرولنگ پیل ہے ایک ہارمونل پیل ہے جس کا استعمال بے شمار کنڈیشنز میں کیا جاتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں سو آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان کو کس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کی کتنی ڈوز لینی چاہیے کتنی ٹیبلٹس ہوتی ہیں کیا پرائس ہے ایچ این ایویٹنگ ایویل ڈسکس ویڈیو فیمل کے اندر جو ہے ایک کنڈیشن ہے پی سیویس پولی سیسٹک اوویرین سنڈروم جو کہ ایک بہت سنڈروم ہے اور فیمل کو بہت سی کمپلیکیشنز کا فیس کرنی پڑتی ہے جس بھی فیمل کو پی سیویس ہوتا ہے پی سیویس میں بسیکلی کیا ہوتا ہے اووری کے اندر جو ہے فلوئیڈ فیل سیکس بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے فیمل کے چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں میل پیٹرن کے جسے ہم ہیرسوٹیزم کہتے ہیں اس کے علاوہ فیمل کا ویٹ گین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وزن بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اس کے علاوہ پیئرز میں ایر ریگولیریٹی آ جاتی ہے پیئرز میں ریگولیریٹی نہیں رہتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے جو میل اندروجن ہارمون ہے میل سیکس ہارمون ہے اس کو کم کرتا ہے پیسیویس جس فیمل کو ہوتا ہے ان میں میل سیکس ہارمون اندروجن جو ہے اس کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے بیسیکلی ڈائن جو ہے ٹھرٹی فائف اس کو کم کرتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو ہارمونز ہوتے ہیں ایتھنائل ایسٹرادائیول اینڈ سپروٹیرون ایسیٹیج جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور پیسیویس کی کنڈیشن کو ٹھریٹ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ جو فیملز پریگننسی کو پریونٹ کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ حمل نہ ہو تو وہ فیملز بھی اس کا استعمال کرتی ہیں بیسیکل یہ برث کنٹرولنگ پل بھی ہے یہ ایولیشن کو سٹوپ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ فیملز جو کہ برث کنٹرولنگ پلز کا اورل کونٹرسیپٹیو کا یوز کر رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کا ہیر لوس بہت زیادہ ہو رہا ہے ہیر فول ہو رہا ہے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو وہ فیملز بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ پیریرز کی ریگولیریٹی کو اس میں ریگولیریٹی لانے کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کر رہی ہیں اور بحلوں کا بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں تو تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں یہ رہے اس کے یوزز کے کن کن کنڈیشنز میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم اس کے ڈوز کی بات کرتے چلیں تو اس کے اندر ٹوٹل ٹوئنٹی ون ٹیبلرز ہوتی ہیں جو کہ آپ نے لگاتار جو ہے اکیس دن تک لینی ہوتی ہیں اور باقی کے ساتھ دن جس دن پیئرز ہوں اس کے درمیان میں جو ہے آپ نے اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے وہ بریک ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کو آپ کی گائنیکولوجس یہ میڈیکیشن پریسکرائب کرے گی آپ نے اس کو سٹارٹ کپ پڑنا ہے منسٹرول سائیکل کے فرسٹ ڈے سے آپ نے اس کو لینا سٹارٹ کرنا ہے اور لگاتار اس کو آپ نے اکیس دن تک استعمال کرنا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہیں اس کے اچھے ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ کو اس کا استعمال لگاتار تین سے چار مہینے تک کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق بھی استعمال کر سکتی ہیں جیسی آپ کی ڈاکٹر پریسکرائب کریں گے کہ آپ نے اتنے منس کے لیے لینی ہے تو آپ نے اتنے منس کے لیے اس ٹیبلٹ کا لگاتار استعمال کرنا ہے نیکس بات کرتے چلے کونٹرا انڈیکیشنز کی کہ کونسی ایسی فیملز ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتی تو وہ فیملز جو کہ پریگننٹ ہیں حمل ہوا ہے بریس فیڈنگ وومنز ہیں اور وہ فیملز جن کو جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہے جانڈس ہے یا جگر سے یا گردو سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے ان میں یہ استعمال ٹیبلٹ نہیں کروائے جاتی ہے نیکس اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکس کی بات کرتے چلیں تو سائیڈ ایفیکس جو ہے ایسی اتنے نہیں ہیں لیکن ہمارے سائیڈ ایفیکس کا پتہ ہونا چاہیے کچھ ایسی سائیڈ ایفیکس ہے جو کہ سو میں سے ایک دو فیملز کو فیز کرنے پر سکتے ہیں بٹ ادر وائز ایرسہ سیف ڈرگ سائیڈ ایفیکس میں دیکھتے چلیں تو بلیڈ ٹلوٹنگ ہو سکتی ہے بی پی انکریز ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سر میں درد ہونا الٹی متلی کی کیفیت ہونا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکس میں آتا ہے نیکس اگر ہم اس کی پاکستانی پرائز کی بات کرتے چلیں تو وہ ہے فائیف ہینڈرڈ روپیس جو کہ آپ کو کسی بھی فارمیسی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو تو آپ نے یہ ویڈیو کیا فائیس کی بات کرتے ہیں میرے یوٹیوب چینل ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ایفریون